غازی آباد میں بائیک سوار بے خوف بدماشوں نے سریعام لکڑی کاروباری کی گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی معاملہ صاحب آباد شیطر کے گونڈا گاؤں کے پاس کا ہے جہاں بائیک سوار بدماشوں نے ایک کاروباری پر فائرنگ کر دی جب تک کاروباری کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تب تک اس کی موت ہو چکی تھی لکڑی کاروباری کی ہتیاں کے بعد گھسائے لوگوں کا گھسہ پھوٹ پڑا اور لوگوں نے اس کارنگ گیٹ پولیس چوکی کے سامنے روڈ کو جام کر دیا سوچنا پاکر موقع پر پہنچے پولیس نے کڑی مشکت کے بعد لوگوں کو شاند کر آیا دیکھیں یہ تھانہ صاحب آباد کی جو کارنگ گیٹ چوکی ہے وہاں کا معاملہ ہے وہاں پہ ایک محمد محبت خان ہے جو قریب تیس سال کے تیس پہتیس کے بیچ کنکیم ہے ان کو دو اگیات بائیت سوار آئے ان دونوں کے پاس ہلمٹ تھا اور انہوں نے تابر تو گوڑیا چلایا اور قریب ان کو کچھ گولیا لگی سات اٹھ گولیا لگی جو ان کو اسپتال لے جایا گیا جہاں پہ انہیں مرد بھوست کیا گیا جب ہم نے پوچھتاچ کی تو اس سمیں ان کے ساتھ ایک بیقتی موجود تھا جو کہ ابھی پولیس کے پاس نہیں آیا سائے ڈر گیا ہے تو ہم اس سے سمپرک کر کے جاننے کا پریاز کریں گے کہ یہ کیا ہے اور کون لوگ آئے تھے اس معاملے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا جمین کا بیواد چل رہا تھا اور آپسی رنجس سے آپسی رنجس کی وجہ سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے تو ان کے پریوار کے پر شنشت روپ سے اگر وہ بتاتے ہیں کہ کون آدمی ہے جن سے ان کا بیواد ہے تو ان سے پوچھتاچ کر کے اس معاملے کو ویک آؤٹ کرنے کا پریاز کریں گے فیلال پولیس شب کو پوچھت باٹم کے لیے بھیج بدماشوں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس کب تک آروپیوں کی گرفتاری کر پاتی ہے پنجاب کے سٹی وی کے لیے غازی آباد سے آکاش گر کی ریپورٹ